تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کروز ریو پارٹی کیس میں سبھی آٹھ لوگوں کو لے کر باہر نکلی ہے ان سی بی کی ٹیم شاروخ خان کے بیٹے آرین خان سمیت سبھی جو آٹھ لوگ ہیں ان کو لے کر جن میں دو لڑکیاں بھی ہیں ان کو میڈیکل کے لیے لے کر جا رہی ہے ان سی بی کی ٹیم ابھی تک ان سی بی کے طرف سے کچھ نہیں آیا ہے لیکن میڈیکل کے لیے لے کر جا رہے ہیں اسے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ آرین خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انھیں اس وقت میڈیکل کے لیے لے جا رہا ہے حالانکہ ابھی ان سی بی کے طرف سے آادھکاری مخان کو انتظار کریں گے لیکن نوارملپروسس ہوتا ہے از اگر ہاتھ اس وقت آر اوپی جو یہاں پہ تھے آرین خان انہیں اسija میڈیکل کے لئے لے جائے گیا ہے سمیر وانکھر نے جونلڈ ڈائریکٹر خود اس پورے کانوائی کو لیڈ کر رہے تھے مومبائی پولیس کا بھی کافلہ تھا اور فیلحال انہیں میڈیکل کے لئے لے جائے گیا ہے پنکج اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی ایسن پردھان کو ہم سن رہے تھے ان سے باتچیت میں انہوں نے بتایا کہ چاہے کوئی بھی ہو کسی ادیوگ پتی کا بیٹا ہو فلم سٹار کا بیٹا ہو بخشا نہیں جائے گا اگر دوشی پایا گیا یہ کلیریٹی ہے ان سی بی کی ٹیم کی طرف سے راجش میری آواز مل رہی آپ کو جی بتائی بتائی سوال میرا یہ تھا کہ ان سی بی کے جو چیف ایسن پردھان انہوں نے ابھی کہا انڈیا ٹی وی سے باتچیت میں کہ چاہے کوئی بھی ہو ادیوگ پتی کا بیٹا ہو یا فلم سٹار کا بخشا نہیں جائے گا اگر دوشی پایا جاتا ہے بلکل پچھلے بارہ سے پندرہ گھنٹوں سے